موسیقی اور وادی کشمیر کی صورتحال میں یہی بتا سکتے ہیں کہ ہر طرف پانی نے ہاکار مچائی ہے اس اعتوار سے ہو رہی بارشیں اور ان بارشوں کے بعد کی صورتحال میں کوئی باہر نکل نہیں سکا اوپر سے تو بارش بودھا باندھی ہو رہی تھی لیکن زمینی سطح پہ جو بارش جمع ہو رہی تھی وہ بھی بتاتی تھی کہ بارشوں سے دوستی فلال اچھی نہیں ہے لیکن آج شام سے امید ہے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ بارشوں سے جو دشمنی تھی وہ آج لگ بگ شام تک ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اچھے دنوں کی امید اس ہفتے کی جا سکتی ہے موسم بہتر رہے گئے اس حوالے سے لیکن بارشوں سے دوستی یا دشمنی کے بیچ میں شہر کی کیا سورتحال رہی سرکار کے عدداروں پر سوال کس طرح سے اٹھ رہے تھے یہ نظارہ شہر سین آگر کے سب سے پرانے سب سے بڑے کالیج امر سنگ کالیج کا ایک جلک ایک نظارہ وہی جو سیلاب کا نہیں جو کسی جیل کا نظارہ بیان کرتا ہے شہر سین آگر کے بیچوں بیچ امر سنگ کالیج کے دروازے سے لیکے اندر تک بارشوں کا حال احوال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تصاویر خود بتاتی ہیں کہ کھندر عظیم نہ سہی لیکن کھندر عظیم بن سکتے ہیں اگر اسی طرح کا ہمارا ڈرینیج سسٹم رہا یہ شہر کے امر سنگ کالیج کا ڈرینیج سسٹم آس پاس کے علاقے کا ڈرینیج سسٹم وہاں سے پانی نہ نکالا جایا وہاں سے پانی نہیں نکل سکا نہ سرکاری عہدداروں نے نکالا اور بلاخر حالات یہاں تک پہنچے مقامی لوگوں سے لیکے طلبہ جو اس علاقے سے گزرتے مقامی لوگ ہیں سکول بارج کالیج آرے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کچھ بتا رہے تھے ہم آپ کو بھی دکھائیں گے اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ افسوس ہو رہا ہے کہ آج دنیا میں آسمان پر چاند پر پانی کو تلاش کیا جا رہا ہے لیکن ہم پانی سے جان بچانے کی بات کر رہے ہیں ہمارسنگ کالیج کے حالت دیکھ رہے ہیں آپ کیا حالت ہے در ایڈمنسٹریشن دیکھئے یہاں کا کہ دو دن کی بارش کے بعد یہ حالت دیکھئے ہم کلاس کے اندر کیسے جائے تو یہاں پہ کوئی آیا یہاں کا پانی ہے وہاں پہ دیکھیں سر سے بات کری تھی صبح تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گومنے آرہے ہو کیوں آرہے ہو آج در بارش ہو رہی میں نے کریں صبح سر سے بات صبح میں نہیں کر رہے ہیں ان سے بات لیکن انہوں نے کہا کہ گومنے آرہے ہو بارش میں کون گومنے آیا آیا ہے در کلاس دینے آئے تھے در دیکھیں حالت کیا یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے اور ہم پھر سے کلاس دے در ابھی فرنسپل صاحب یہ وہ منیج کر رہے ہیں اس کے بارے میں فون بھی ہم نے کیا ان کو کہا کہ پانی کچھ نکالنے کے لیے فائر سلس کو بھی انہوں نے فون کیا کہ پانی نہیں کر رہے ہیں جب یہ نے ابھی نے لیکن کندرہ کر رہا ہے بن برد کرہیٓ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کلاس ہوا جائے ہیں اندل جانے کا راستہ بھی نہیں капالہ پارے کالیج میں پانی بڑھا ہوا ہے سار ہمیں کافی سفر کرنا پہ رہا ہے ہم کافی دور سے آئے ہیں سر ہم万 چاہتے ہیں کہ ہماری کلاسز ہو جائے لیکن یہاں پہ سر جب دیکھتے ہیں تو کلاسز اششے سے شروع نہیں ہو رہے ہیں سر یہاں سے آپ دیکھو یہاں سے جب پہلے ہی ہم جا رہے ہیں تو پانی کہاں سے اوپر کتنا اوپر آ رہا ہے چلیے یہ سرین آگر کے امر سنگھ کالیج کا نظارہ اور ساب ظاہر ہے فیض کا کہنے کہیں کشمیر تب آنا ہوا ہوگا اور فیض کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا آنا کشمیر اب ضرور ہوا ہوگا جنہوں نے کشمیر کی پانی کی سوٹال کو دیکھنے کے بعد دیوان لکھے ہوں گے کتابیں لکھیں ہوں گی شیر لکھے ہوں گے اور انہی شیروں کی تصدیق سرین آگر میں آج بھی کی جاری تھی تاہم اچھی خبر شہر سے یہی ہے کہ سہلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے محکمہ موسمیات سے لے کے فلڈ ان ارگیشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ سب کا یہی کہنا ہے کہ اچھے دنوں کی آج شام سے امید ہے دریائی جہلم میں سہلابی خطرہ تو ہے نہیں کچھ جگہوں پہ پانی تو چڑھا تھا لیکن وہ پانی اتر بھی رہے گا اتر بھی جائے گا اور شام سے پانی اترنا شروع ہوئی جائے گا اور اس سارے کے بیچ میں شہر کی فروٹ منڈی کے آس پاس کی گلیوں سے کس طرح سے پانی اترے گا کتنا وقت لے گا یہ نظارہ شہر کی فروٹ منڈی کے آس پاس کے علاقوں کا اور فروٹ منڈی کے ساتھ ساتھ شہر کے بڑے بس ٹرمیل کا جو وادی کشمیر کو کشمیر کو سری ناغر سے جوڑتا ہے اس بس ٹرمیل کا جسے فروٹ منڈی بس ٹرمیل کہا جاتا ہے جرہا ایک جلک یہاں کی بھی ہو جائے دکھایا جائے کہ کیسے آسان خطا ہوتے ہیں ان بارشوں سے نہیں بلکہ بارشوں کے جمع ہوئے پانی سے ہمارے یہ مسائل ہے کہ یہ جو پاریم پورا جنرل بس ٹینڈ ہے یہ پانی میں سوڑڈ جیل بن گئے ہیں ہماری گائیڈیاں آ رہے ہیں جو پارٹ سے وہ ختم ہو رہی ادھر اگر سو روپے جیتا ہے اس کو ڈیڑھ سو روپے اوپر سے لگتا ہے اب ہم نے ڈیپٹی میہر صاحب کو فون کے وہ آگئے اور انہیں ہماری باس نیو اور وہ خود دیکھ رہے ہیں ادھر کیا پوزیشن ہے پرویل صاحب ہم ان کا بہت شکر گزارے کہ وہ دیکھیں گے اور اس پہ جلد سے جلد کاروائی کریں تھوڑا بارش پڑے گا تو یہاں ڈل 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 بن جا رہا ہے دیکھیں میرے خیال سے جو جس میں یہاں پہ بس ٹینڈ شفٹ ہوا ہے گورنمنٹ کی بڑی بہت بڑی گلتی ہوئی ہے اس وقت کیونکہ پہلے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ جو پورا بس ٹینڈ ہے اس کو پوری طرح سے مینٹین کر کے پھر بس ٹینڈ یہاں پہ شفٹ کریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کی حالت آپ دیکھیں یہ پورا جیسے جیل آپ کو نظر آ رہی ہے اتنا پانی یہاں پہ جمع ہو گیا ہے اب میں نے ایک وہ ڈرینیز ٹیم بلائی ہے یہاں پہ ابھی وہ کام کر رہے ہیں اس وقت انشاءاللہ ہم یہ پانی باہر نکالیں گے مگر اس گورنمنٹ کو بھی سونچیں چاہیے تھا یا آرین بی ڈپارٹمنٹ کو اس بارے میں اقتدامت اٹھانے ہیں کہ یہاں پہ اس کو روڈ کو اندر سے ٹھیک کریں اور یہ تشویش کی بات ہے یہاں پہ ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہے شیویر صاحب نے انہوں نے بھی بولا کہ گارڈیون کو اس چیز سے کافی نقصان ہوتے ہیں یہ ہمیں بھی سونچنا چاہیے اس بارے میں گورنمنٹ کو بھی کوئی انشیوٹیو لینا چاہیے اس بارے میں جی دیکھیں یہاں پہ یہ سالوں سے یہ پرابلم ہے کہیں جگہ ہم نے پچھلے ایک دو سالوں میں پرابلم سالوں بھی کی ہے کہیں جگہ ایسے ہے جہاں پہ ہم نے سی ڈی پیز نئے بنائے ہیں تو ابھی بھی کچھ ایریاز ہے فانڈس کی بھی ہمارے پاس تھوڑی بہت کمی ہے اس وقت جو بھی ڈرینیج پہ خرچہ ہوتا ہے تو ہم نے گورنمنٹ کو ایک پلان بیجا ہے تو انشاءاللہ ہم تاو کو رکھتے ہیں گورنمنٹ سے کہ وہ جلد سے جلد وہ پلان اپرو کر کے ہم نے ڈی پی آر بھی بیجے وہ اپرو کر کے ہم اس پہ کام شروع کریں گے چلیئے سیناغر کے فروٹ منڈی کے آس پاس کے علاقوں کی صورتحال شہر سیناغر کے ہر علاقے میں پانی چڑھا ہوا ہے نچلے علاقوں میں بھی پانی چڑھا ہے اور لنگیٹ کا بانی پل بھی لگ بگ بیس سال پرانا ہے صرف بیس سال پرانا ہے وہ بھی پانی کے ریلے سے بیہ تو نہیں گیا لیکن انجر پنجر اس کے ڈیلے ہوئے ہیں لوگ مقامی لوگوں سے لے کے دوسری لوگ رات بر کھڑا رہے کہ کہیں پل نہ ڈہ جائے پل کے ڈہ جانے سے پانی کا پانی کو باندھ نہ لگ جائے اور جب پانی کو باندھ لگے گا تو یہ پانی جو ہے پورے علاقے کی کہیں آبادی کو اپنے ساتھ بھا کے نہ لے جائے یہ خطرہ تھا لنگیٹ ہنڈوارہ کے آس پاس کے علاقوں میں لیکن اسی معاملے کو نظر رکھنے کے لیے ذلت رکھیاتی کمیشنر امام الدین بھی آج موقعے پر پہنچے تھے انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا یہاں پل کی جانکاری حاصل کی اور اس کے ساتھ انتظامیاں کو فوری اور ہنگامی بنیاد اوپر اقدامات اٹھانے کے احکامات بھی جاری کیے اور انہیں میڈیا سے لے کے سبی لوگوں کو یقین دلایا کہ اس مصیبت سے نجات اوپر والا بھی دلائے گا اور وہ بھی اپنی کوشش کریں گے ہی ہاں یہ جو بارشوں سے مسلسل تین دن سے بارش ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں کئی ندی نالوں میں جو ہے پانی کافی چڑھا ہوا ہے اور کئی جگہ پہ پانی جو ہے باغات میں بھی جا چکا ہے اور کئی جگہ جو ہے بستیوں میں بھی اور فلو کی وجہ سے جا چکا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے پورے ڈسٹک میں ہندوارہ سے لے کے یہاں تک ہم نے ہر جگہ دیکھا اور چاک کیا اور احتیاطی تدابیر کے لیے لوگوں سے بھی گزارش کی اور اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہے فالٹ اینڈ ایرگیشن کنٹرول اور خاص کر یہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے فوٹ بریج جو ہے جو پبلک کنٹریبیشن سے بنا ہوا تھا وہ واش ہو گیا ہے اور ہم نے پیسہ لیا کہ ہم خود بھی دیکھیں گے یہاں دیکھنے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ دوہزار چھے سے یہاں پہ جے کے پیس نے پول کا کام شروع کیا ہے اور یہاں سب ہی اس کے ایبیٹمنٹس جو ہیں کمپلیٹ اور فائنل سٹیج میں ہیں ابھی ہم نے ان کو ایکسین کو بلایا ہے آفس میں کال اس کی میٹنگ رکھی ہے ہم اس کا ٹائم لائن فیکس کر دیں گے اور چاہیں گے کہ پرائیٹی پہ یہ جو ہیں ان کو پول کی کنیکٹیوٹی ملے چونکہ ان کے سب ہی بچے جو ہیں پارلی سائٹ جو ان کا ہائی سکول ہے وہاں پہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے آدروائیز ان کو جو ہے بہت خرج لگے گا بچوں کے یہ ٹرانسپورٹیشن پہ چونکہ ان کو یہاں سے آلٹرنیٹ روٹ تو ہے لیکن وہ بہت دور ہے تو اس سلسلے میں ہم پرائیٹی پہ جو ہے ہم اس پول کو کام کروائیں گے انشاءاللہ ہندوارہ میں بھی جو ایک مین برج ہے جو ماور کو علاقے کو کنیکٹ کرتا ہے ماور نالے پہ ہے جہاں پہ ہم صبح گئے ہوئے تھے اس کا بھی ایک جو ابیٹمنٹ ہے وہ ٹلٹ ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے آمدہ رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس میں بھی آلٹرنیٹ روٹ تو ہے لیکن وہ دور ہے اور لیکن وہ تیس سے پینتیس ہزار کی آبادی کو کنیکٹ کرتا ہے اس کے لیے پرائیٹائز ہم نے کر دیا ہے اور ایکسین کو موقع پہ ہی ہم نے ڈائریکشن دے دی کہ بھئی اس کو رین فورسمنٹ کے لیے اور ایڈیشنل ایبیٹمنٹ اگر بنانے پڑے اس کے لیے ہم ایمیجیٹلی کارروائی کریں گے تاکہ لوگوں کو کنیکٹ رکھا جائے مینٹون سے ہندوارا کا پل بہتے بہتے بچ گیا بڑی مشکل سے بچا ہندوارا کا پل اور یہ صرف بیس سال پرانا ہے اور یعنی بیس سال ہمارا بیس سال کے دورانی ہمارے پل کے انجر پنجر ڈیل یہ شروع ہونے ہوئے نہ جانے ان انجینئروں نے کس طرح سے تب کام کیا ہوگا کتنا وہ انفرسٹرکٹر کھڑا کرنے میں مضبوط انفرسٹر کے کھڑا کرنے میں جو کام کیا ہوگا اس کی مثال ہندوارا کے اس پل سے لیکن دریائی جہلم کی ندی نالوں میں کوئی تغیانی آنے کا خطرہ نہیں ہے آس پاس کی ندی نالوں میں کوئی تغیانی آنے کا خطرہ نہیں ہے اور یہ حکام نے اس کی جانکاری بھی دی ہے آپ کو بتاتے چلیں دریائی جہلم کے رامون شیباغ میں دریائی جہلم کی اپانے کی سطح جو ہے سرکاری ذرائع کے مطابق وہ بارہ فٹ ہے اور یہ چودہ فٹ کے پاس اگر ہو جاتی ہے تو پھر سیلاب سے بچنے کے لیے چینلز کو کھول دیا جائے گا یعنی ابھی دو فٹ کی دوری ہے اور یہ دو فٹ کی دوری اور دوری ہو جائے گی کیونکہ آج بعد دو پہر سے سری ناغر سے لیکھے دریائی جہلم اور دوسرے ندی نالوں میں پانی کی جو سطح ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اور اسی بیچ میں کپوارہ سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں میں پانی کی سوٹیال کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے سکول کالجوں کو آج بند کر دیا تھا کپوارہ میں یہ حکم نامہ جو ہے اس جمعے تک رہے گا اور اس جمعے تک کپوارہ کے پریمری میڈل اور ہائی سکول لیول کے جو سکولز ہیں وہ بھی بند رکھے جائیں گے اور اس سارے کے بیچ میں آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ جہاں پانی کی یہاں سورٹیال ہے وہ جمہو سیناغر قومی شہرہ آج بھی بند رہی جمہو سیناغر قومی شہرہ پر جگہ جگہ پہ پہ پہاڑ کھسکنے کی وجہ سے تودے گیرانے کی وجہ سے بند جمہو سیناغر قومی شہرہ ہو چکی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ابھی اس میں اور ٹائم بھی لگے گا جمہو سیناغر قومی شہرہ پر ہمارے وہاں کے نمائندے ندیم کا ٹوچ نظر رکھی ہوئے تھے اور ندیم باقی جانکاری دینے کہ کیا ہے سورٹیال جمہو سیناغر قومی شہرہ کی اور یہ کب تک کھلنے کے امید ہے یہ ندیم ہی بتا رہے گی موسم خراب ہونے کے بعد سیناغر جمہو قومی شہرہ پر مختلف مقامات پر پسیاں اور پتھر گینے کا سلسلہ شروع ہو گئے جس وجہ سے آج دوسرے دن بھی سیناغر جمہو قومی شہرہ پر گاڑیوں کی عام درفت بند رہی اگرچہ متعلقہ حکام کی بات کریں کلیرنس ایجنسیز کی بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پسیوں کو ہٹا کر جلد سے جلد روڈ کو سیناغر جمہو نیشنلہ کو قابل عام درفت بنایا جائے تاکہ جو بھی سیناغر جمہو قومی شہرہ پر مختلف مقامات پر درماندہ گاڑی ہیں انہیں اپنی اپنی منزلوں کی طرف چلنے کی اجازت بھی جائے اگر ٹرافک حکام کی بات کریں تو ٹرافک حکام کے مطابق ابھی روڈ کلیرنس کا کام چل رہا ہے اور روڈ کلیرنس کا کام جیسے ہی مکمل ہوتا ہے اور اگر موسم نے کروٹ نہ لی تو روڈ کلیرنس ہونے کے بعد جو بھی درماندہ گاڑیاں ہیں انہیں اپنی منزلوں کی طرف چلنے کی اجازت بھی جائے گی اگر درماندہ گاڑیوں کی جہاں تک بات کریں تو لگ لگ دیڑھ سو کے قریب اس وقت سیناغر جمہو قومی شہرہ پر چندر کوٹ رامبن ڈگڈول اور پنٹھیال کے مقام پر درماندہ گاڑیاں ہیں جنہیں وادی کشمیر کی طرف جانا ہے وہیں اگر دوسری طرف دیکھیں کہ رامبن سے جمہو کا جو رابطہ ہے وہ برابر برقرار ہے جس پر گاڑیاں چل رہی ہے حالانکہ کیفٹیریا موڑ کے مقام پر پسیاں ہیں لیکن آہ ویا میترا گاڑیاں اس وقت جمہو کی طرف نکل رہی ہیں یعنی یہ چیز کہ لوگوں کے لیے راحت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ رامبن سے جمہو کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے لیکن وادی کشمیر کے ساتھ جو آہ زلہ رامن کا رابطہ ہے یا ملک کے دو دیگر حصوں کا رابطہ ہے وہ اس وقت منکتہ ہے اور آہ کلیرنس ایجنسیز اور ٹریفک حکام کوشش کر رہا ہے کہ جلد سے جلد پسیوں کو ہٹا کر گاڑیوں کے عامدرخت کو بحال کیا جائے تاکہ جو درماندہ گاڑیاں اس وقت آہ شہرہ پر مختلف مقامات پر فسی ہوئے انہیں منزل کی طرف بڑھنے کی اجازت ہی جانکاری دے رہے تھے جمہو سیناغر قومی شہرہ کے حوالے سے اور جس طرح ندیم نے بھی بتایا کہ جمہو سیناغر قومی شہرہ میں مہر کفتیریا موڈ مروگ بندر موڈ ڈگڈول بی بی شیر بی بی اور دوسرے کئی علاقوں میں جو پسیاں گرائی ہیں پتھر گرائی ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے کل شام سے جمہو سیناغر قومی شہرہ بند ہے ایک اچھی خاصی تعداد میں یہاں درماندہ مسافر بھی ہوئے ہیں انتظامیوں نے نکالنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے اور اس سارے کے بیچ میں انتظامیہ کے نکالے جانے کے بیچ میں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انتظامیہ برپور کوششیں بھی کر رہی ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جمہو کشمیر میں سایات کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے ٹیولپ کا گارڈن بھی کھل رہا ہے اور اسی ٹیولپ کے گارڈن کے حوالے سے وزرعظم نرندر موڈی کا آج کا ٹویٹ بھی آیا ہے اور خوشی کا ازار کتے دے وزرعظم نرندر موڈی نے ملک کے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جب وہ کشمیر جائیں تو کشمیر کا ٹیولپ گارڈن دیکھنا نہ بھولیں آپ کو بتاتے چلیں ٹیولپ گارڈن کی سیر کرانے کے لیے وزرعظم نے جہاں لوگوں کو سیر کرنے کے لیے وزرعظم نے جہاں لوگوں کو بتایا ہے وہیں اس حوالے سے اب کی بار سین آگر کے ٹیولپ گارڈن میں ایک بڑی تعداد میں مانا جا رہا ہے کہ نئے پودے نئے اقسام نہ صحیح لیکن ٹیولپ کے نئے پودے کھل اٹھے ہیں اور وزرعظم نے بتایا ہے کہ چونسٹھ اقسام سے زیادہ کے اقسام کے پندرہ لاکھ سے زائد فور اس وقت ٹیولپ گارڈن سین آگر میں کھل چکے ہیں اور یہ کل سے باز اپنا طور پر عوام کے نام وقب بھی کیا جائے گا چلیے یہ سیاحت کی بات سیاحت میں وزرعظم نے سین آگر کے ٹیولپ گارڈن کو آج اپنے ٹویٹ کا حصہ بھی بنایا لیکن آپ کو بتاتے چلیں اور بھی مسائل ہیں پانی کی بات اپنی جگہ پہ لیکن پانی میں اکثر کہتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملائے جاتا ہے لیکن کشمیری کا ایسی جگہ ہے جہاں بن بلائے مہمان آ جاتے ہیں جہاں یہ دودھ کے ساتھ مہمان نہ آئے ہوں لیکن دودھ کے ساتھ قیمت اس کی بڑا ہی جا چکی ہے سین آگر میں آج دودھ سپلے ہونے والا جو دودھ سپلے کیا جاتا ہے وہ لگ بگ دو روپے مہنگا تھا اور یہ قیمت اچانک بڑھائی گئی تھی جتنے بھی دودھ سپلے کرنے والے یہاں کی کمپنیاں یہاں کے ادارے ہیں انہوں نے آج لگ بگ فی لیٹر دو روپے ایکسٹرا قیمت چارج کر رکھی تھی اور لوگوں نے ایک بار فیرس پہ ناراضگی کا ازار کیا ہے پچھلے دنوں گوشت والوں نے بھی اپنی قیمتیں بڑھائی تھی اس کے ساتھ ساتھ بازار میں قیمتیں اچھال پہ ہیں لیکن دودھ والوں نے بھی بینہ کسی افاہ متقسیم کے قیمتیں اپنی من مرضی سے بڑھائی ہیں اور لوگوں میں اس میں غصہ ہے تاہم سری ناغر میں امور سارفین کے حکام نے بتایا ہے کہ اس کاروائی کے اجازت نہیں دی جائے گی کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہے چاہے سنو کیپ ہے اور بہت ساری ایسی کمپنیز جو نے دو روپے انکریز کی ہے اپنے دودھ کے پیکٹ میں without any official order لیکن جب سرکار بھی اس طرح کے orders نکالتی ہے جب وہ بہت ساری ایسی چیزوں میں انکریز کرتی ہے تو ان کا جو direct reaction ہے وہ اس طرح سے نظر آتا ہے دیکھئے اب آپ کی کمپنی ہے آپ کو اس میں ڈیزل بھی استعمال کرنا ہے پیٹرول بھی استعمال کرنا ہے ایک سمپل مثال میں آپ کو دوں گا اور recently جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں ان میں کافی اضافہ ہوا ہے اور ابھی constant وہی پہ ریٹ ہے کم نہیں ہوئی ہے لیکن آپ دیکھئے اس کمپنی میں آپ کا ڈیزل بھی جائے گا اس کمپنی میں آپ کا استعمال پیٹرول بھی ہوگا تو جب ان میں ان کو وہ چیزیں مہنگی ملے گی تو اس کا جو reaction وہ اس طرح کیسے نظر آتا ہے کہ جو باقی چیزیں لوگوں تک پہنچ چانی ہیں اس میں ریٹس میں اضافہ ہوگا آپ دیکھئے کشمیر میں بہت ساری ایسی چیزیں خالی دودھ نہیں ہے دیکھئے پچھلے کچھ مہینوں سے لگاتا ہے یہاں پہ میٹ 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 والے میٹ والے بس ایک چیز پہ لوگ اڑے تھے associations تھی administration کافی میٹنگ ہو رہی تھی لیکن کیا کشمیری لوگ میں بار بار کہتا ہوں کیا کشمیری لوگ خالی میٹ کھاتے ہیں آپ دیکھیں اس بار دودھ پر prices چڑے ہیں آپ دیکھنا ہے کہ administration کی reaction اس پہ کیا ہوگی کیا اس کے خلاف کانونی کاروائی ہوگی کیا میٹنگ ہوگی کیا ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی بہت ساری ایسی چیزیں کشمیر میں ہے جن کی rates increase ہو جاتی ہے اب ایک ہفتے ایک rate ہوتی ہے اگلے ہفتے ایک rate ہوتی ہے سرکار بس ان کو بس میٹ والوں کو پکڑ لو مرگے والوں کو پکڑ لو جو ایک ایسی چیز ہے جس پر direct نظر ہے ان کو پکڑیں گے لیکن hidden prices بہت سارے ایسے ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں ان کے prices اکثر بڑھ جاتے ہیں ان کو کون چیک کرے گا سرکار کو چاہیے concern departments کو چاہیے وہ باقاعدہ دیکھیں market checking جو ہے market checking آپ کو اید سے ایک دن پہلے نہیں کرنی ہے اید سے ایک دن پہلے وہ market checking کیوں کرتے ہیں اسے آپ بہت بہت بھی واقف ہے اب market checking کو ایک routine بنانا ہے market checking daily base پہ ہونی چاہیے ہر ایک product کی ہونی چاہیے جو باقاعدہ سرکار کی طرف سے ایک price list آتا ہے اس کو check کرنا چاہیے جہاں سے product آتے ہیں ان companies کو جو price کہا گیا ہے official طور پہ کیا وہ company اسی official rate پہ logo تک دکاندار تک distributor تک dealer تک پہنچ جاتے ہیں تب ہی اس چیز کا حل نکلے گا ورنہ وہ اپنی طرف سے قانونی کا کاغذی کاروائی کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے rate چڑھا دیتے ہیں پس جو جاتا ہے بیست میں وہ ایک عام customer پس جاتا ہے پہلے ایک کہاوت تھی دودھ کے دانت مگر آج کل دودھ کے دام جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہے ہیں private companyوں کی منمانی اور اسی منمانی کو لے کر اب شہر سرنکر سے یہ بھی خبر ہے کہ دودھ کے دام اچانک بڑھنے سے جنتہ پریشان ہے خاص طور پر private companyوں کو لے کر بات کرے جو ایک لیٹر 42 روپے کا ملتا تھا اب وہ آج کل 24 روپے کا ملنے لگا ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کرے تو کئی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں سی ای پیڈی محکمہ یا وہ محکمہ جو انفورسمنٹ کی بڑی بڑی باتیں کرتا رہتا ہے زمین اسطح پر سکوارڈ جب نکلتا ہے مارکٹ چیکنگ ہوتی ہے تو آخر کار جو نرک نامیں تائی کیے جاتے ہیں کیا وہ نرک نامیں نام کے ہیں کیونکہ یہ بھی جنتہ سوال پوچھ رہی ہے اچانک سے دو یا چار روپے کا اضافہ ایک بہل بڑی بات ہے اور اسے روکنے کے لیے اگر دیکھا جائے دپارٹمنٹ کے اینڈ سے کاروائی کتنی ہوتی ہے وہ ہم بھی جانتے اور ہم آپ بھی جانتے ہیں مگر فلال جنتہ کا سوال سرکار سے کہ آخر کار اگر بات تائی کی گئی تھی تو اس جنتہ تک اس بات کو پہنچایا کیوں نہیں گیا تھا کیونکہ یہ جنتہ کا معاملہ ہے کیونکہ جنتہ جناردن ہے ویڈیو جنرلس سمیروانی کے ساتھ سعید ارفان فازل گلستان نیو چلیے دودھ کی پریشانی دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے یہ پرانے زمانے میں تھا لیکن آج کل چھاچ کو پوچھتا ہی کون ہے کیونکہ دودھ سے تو اچھا خاصا منافع ہوئی جاتا ہے چھاچ کی ناغر سے لیکے وادی کشپیر میں ٹونڈ میلک جس سے ہم جو فیکٹریز میں دودھ ہوتا ہے سپلی ہوتا ہے وہ یہاں پہ کنزیوم کیا جاتا ہے یعنی دو روپے فی لیٹر تو دو لاکھ چالیس ہزار روپے ایک دن کی کمائی ان کمپنی والوں کی اوپری کمائی سرکار کا اور ان کا جو افعام تقسیم کا معاملہ ہے اس کے بغیر ہی سرکار کو کنزنٹ لیے بغیر ہی یہ دو لاکھ چالیس ہزار روپے کا روزانہ کا اضافی منافع ان کمپنی کو عام لوگوں کی جے پہ اچھا خاصا بوجھ اور بھی لیکن اسی بوجھ کے بیچ میں بتاتے چلیں کہ ناشنل کانفرنس کو بی آر کنڈل نے ایک اپنا بوجھ بتایا تھا اور ناشنل کانفرنس جو سیاست کی بڑی جماعت بھی جمہو کشمیر میں ہے اس کے سینئر لیڈر اور جمہو کشمیر کے سابقہ چیف سیکٹری بی آر کنڈل نے آج بازابتہ طور پر ناشنل کانفرنس سے علاجی اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک بوجھ تھے ان پہ اور وہ بوجھ انہوں نے آج اتار فینکا ہے جب موکشمیر کے ناشنل کانفرنس کے صدر کو ایک چٹھی لکھتے ہوئے بی آر کنڈل نے بتایا ہے کہ وہ بہت وقت سے پریشانی تھے میں تھے مغمسے میں پریشان تھی کیونکہ ناشنل کانفرنس اس طرح سے نہیں چل رہی تھی چل رہی ہے جس طرح سے انہیں یقین دلائے گیا تھا جب انہیں اس میں جوائنگ عوام کی خدمت نہیں ہوتی ہے سیاست تو دوسری بات ہے یہ بی آر کنڈل کا بیان بی آر کنڈل ریاست کے سابقہ چیپ سیکٹری بھی رہ چکے ہیں اور انہیں دو سال پہلے ہی ناشنل کانفرنس میں شمعوریت اختیار کی تھی لیکن آپ کو بتاتے چلیں ریاست کے حالات میں سکیوٹی فوسز کا کریک ڈاؤن ایک عام سی بات ہے اور آج بھی اس برستی بارش میں بھی خبر ملی ہے کہ سکیوٹی فوسز کا کریک ڈاؤن بارہ مولا کے رفی آباد کے علاقے میں ہوا اور یہاں پر پورے علاقے کو گہرے میں لے کے آج صبح ہی فوسز نے سرچ آپریشن کیا بتایا جاتا ہے کہ فوج فوسز اور پولیس کی ٹکری نے علاقے کے مختلف جگہوں کو پہ ناکابندی کی اور دوران آنے جانے پر پابندی بھی آیت کی گرگر تلاشی کا سلسلہ جاری تھا اور اس تلاشی کے سلسلے کے دوران ابھی آخری خبریں ملنے تک کوئی بھی انٹوارڈ انسٹنٹ کی خبر نہیں ہے یہ آہ بارہ مولا کے علاقے کے خبر لیکن آپ کو ناظرین بتاتے چلیں اور بھی معاملات ہیں اور کپوارا میں آج ریڈ کراس کی طرف سے بے روزگار خواتین میں ستائیس سلائی کی سلائی کی مشینیں بھی تقسیم کی گئیں اور یہ وہ خواتینیں جنہیں محکموں نے مختلف محکموں نے ٹریننگ دیا ہے اور آج انہیں سلائی کی مشینیں تقسیم کی گئیں تاکہ وہ اپنا روزگار خود کما سکیں انڈیا ریڈ کارس سوٹی نیشنل ہیڈکوارٹر کی طرف سے نئے دہلی یہ ایک پروگرام یہاں زلگ پارہ میں لانچ کیا گیا تھا 2018 میں جو بے سارا گریب اور کمزور برگے سے تبکی سے تعلق رکھنے خواتین ہیں ان کو روزگار فرہم کرنے کے لیے ہم ایک پروگرام انٹریڈیوز کریں اور اس میں یہی مشورہ آیا کہ تیلرنگ ایک ایسا ایک سنف ہے جس میں یہ روزگار بھی کما سکتی ہے اور ان کو سیکھنے بھی آج اسی سلسلے کی یہ فانکشن تھی ان کو آج ہم نے سلائے مشان دے دی ہمارے چیئرمن صاحب ڈپٹی کمیشنر جو اس زلے کے ہیں جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کی دیکھوال میں یہ سارا پروگرام آج تکمیل کو پہنچا ہے انہوں نے خود ان کو کہا ہے کہ چونکہ ٹریننگ دینے میں ہم نے کچھ ٹائم ہوا ہے ان کے لیے کیپشول پروگرام انس کا انکرات کر رہے ہیں اور ان کو ایک پروگرام ٹریننگ کا دلائے رہے ہیں آج ہم نے ساری جو بینیفیشٹریز ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب نے ان کے اپنے خاتھوں سے آج مشینیں دے دی اور ہمیں امید ہے کہ روزگار کمانے کی لائک ہو جائیں گی اور ان کو روزگار فرام ہوگا اچھا لیے کلگام کی بات بھی کرتے چلیں کلگام میں آج بلوک دیوستین بلوکوں میں بلوک دلویس منائے گیا یہ بلوکیں کلگام دیوستر اور یہاں پر ذلت رکھیاتی کمیشنر بلال مہیدین نے ان میں شرکت کی اور اس شرکت کا دوران انہوں نے عوام کے معاملات اور مطالبات بھی سنے اور یہاں پہ ذل انتظامیہ کے دوسرے افراد بھی موجود رہے اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد لوگوں کے مسائل اور شکایات کو دور کرنا ہے آپ کی ڈیریکشن ہے وہ آگے بھی چلیں گے جو ایوری وینزڈی ہم بلوک دیوست مناتے ہیں اس بار میں نے کلگام میں پارٹسپیٹ کیا ہے بلوک دیوستر اور ہمارے سارے جو ڈسٹرک آفیسران ہیں جو ایڈی ڈی سی ہو گئے ایڈی سی ہے وہ ڈیفرنٹ اس اس ایٹ پریزنٹ بھی وہ ڈیفرنٹ بلوک میں بلوک دیوستر کرا رہے ہیں اور ہمارا جو جو ڈیریکشن آئی جو ڈیریکشن ہیں ان کو ہم فالو کر رہے ہیں اور لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کو سن رہے ہیں اور آن سپارٹ ان کا ڈسپوزل ہو رہا ہے اور جہاں پر ان کا کچھ بڑے مسائل ہیں ان کو ہم آگے لے جائیں گے انشاءاللہ اور اسپیشلی اس ایونٹ کو ہم ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ جو کی پنچائت سے ہمارے جو کی بی ڈی سی چیرمن اور ڈی ڈی سی جو ریسنٹ ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ان میں لانے کی تاکہ جو سرویس ڈیلیوری بھی ہو جائے وہ بیٹر ہو جائے اور پیپل ٹوپل 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 کانٹیکٹ ہمارا بڑھ جائے چلیے بلوگ دیو اس کے بات کے ساتھ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ امید ہے کہ آج شام سے موسم اچھا ہوگا محکمہ موسمیات نے بھی بتایا ہے اور اچھے دنوں کی امید بھی ہے اور اچھے دنوں کی یہ امید اس ماہ کے آخری دن تک برقرار رہے گی اور پچھلے دنوں سوری بندہ باندھی کے دوران جہاں واد یہ کشمیر میں نسلے علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں اوپری علاقوں میں برباری بھی ہوئی ہے گل مارک سادنہ گلی گریز پھرکیاں ٹاپ اور دوسرے علاقوں میں بھی اچھی خاصی برباری ہوئی ہے اور بارشوں سے کپوارہ سلے کے بعد یہ لول آپ کے کئی علاقوں میں بھی پانی چڑھایا ہے سوگام کے لون محلہ کے لوگوں نے بھی ہمیں بتایا کہ ان کے علاقے میں ان کے گاؤں میں ان کے محلے میں پانی چڑھایا اور انتظامیہ اس پانی کی نکاسی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہے سینہ گر سے بھی مختلف علاقوں سے اس طرح کے خبریں مختلف علاقوں نے ہمیں فون کر کے بتائے کہ ان کے علاقوں میں پانی چڑھایا باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے انتظامیہ کو انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان کے علاقوں سے پانی نکالا جائے پانی نکالا جائے یہ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے ہمیں فون آ رہے ہیں لیکن اس امید کے ساتھ ہم انتظامیہ تک کے بعد پہنچا رہے ہیں کہ اچھے دنوں کی امید کے بیچ میں پانی نکالنے کی لوگ بھی امید کر رہے ہیں لیکن فلال سینہ گر سے مجھے میرے ساتھی عابد قادر کے ساتھ اس امید کے ساتھ دیجئے اجازت کے رب کائنات کی رہی مرضی فیر ہوگی آپ سے ملاقات آپ رکھیں اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگے بانو اللہ حافظ